مہاگر بندن کے برش نیتا گن آ چکے ہیں میں ایک بات ہی کہنا چاہوں گا کہ کل ہی دیش کے پردان منطری کی دو دو سوائیں ہوئی اور دونوں سواؤں میں ہمارے بیہار کے مکھ منطری نے جس طرح سے ایک گلتی قبول کرنے کا کام کیا ہے انہوں نے پھر بیہار کو سرنشار کیا ہے اور آج گاندی میدان کیا ریلی گاندی میدان کیا ریلی پلٹو چاچا کے لیے ایک بڑا سندیز دے رہا ہے کہ بیہار پلٹ دے گا بھالپا کو پلٹے گا اور نتیز کو بھی پلٹ دے گا اور ایک نیر نتیت بیہار میں سامنے آ رہا ہے جو بیہار کو ایک نیر دائر آستے میں لے جائے گا ہم اب تمام کامنیدوں کا تمام ساتھیوں کا بیہار کے گاؤں گاؤں سے آئے ہوئے دلد گریب مجدونوں سے ایک ہی بات ہم کہنا چاہیں گے کہ بیہار میں جو کام نہیں ہو سکا ایک نئی سرکار بنے گی سبھی گریبوں کو بسنے کے لیے آواز ملے گا سبھی گریبوں کو تین ہزار روپیا پینسن ملے گا تیاسو جی نے اعلان کیا ہے کہ آنان باری اور اسکیم ورکر جو سات لاکھ کی سنکھیا میں ہے سب کو جینے لائک مجدوری ملے گی اور انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات سناب کرتا ہوں انقلاب جند آباد گاندی مایان کا یہ سندیس پورے دیس کے لیے بڑا سندیس ساویت ہوگا انقلاب جند آباد ساتھیوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس کے عدیقش ملی کارجون کھڑگے جی کانگریس کے جو جن بھارت جورو یاترہ میں تھے پھر نیا یاترہ میں رہے ہیں راہل گاندی جی کیسی بھین گوپال جی سب لوگ آ چکے ہیں تو اب سب سے پہلے میں آگرہ کروں گا ہمارے پردیش عدیقش جگتہ بابو سے کہ وہ سواگت کریں اور اس کے بعد پرارک شروع ہو راستی جنتہ دل کے راستی ادھک پیپرید پرسیدیوں میں بھی اس دیش میں مستحدی سے کھڑا ہو کر کے نفرتی اور دنگائیوں سے لڑنے والے آرڑے لالو پرساج جی سریمان راہل گاندھی جی میں آپ کا بھی سواگت کرتا ہوں سریمتی رابڑی دیوی جی آپ کا سواگت کرتا ہوں کانگریش کے راستی ادھچ ملکہ آرجون صاحب آپ کا سواگت ہے اس صبح کے بھی تر ہم سبوں کے نیتا اور نوجوانوں کے سبوں کے نیتا جو سب کو آج ارجہ دے رہا ہے تجسسی پرساد یادو جی مالے کے نیتا شریدی پانگر بھٹیا چار صاحب سی پی آئی کے نیتا شریدی کیڑی راجہ صاحب اتر پردیش کے پربہ مکہ منتری سریم اکھلیش یادو جی سی پی آئی کے سچی سری سیتا رامیوچری شی راستی جنتہ دل کے پردھان مہا سچی عبدالواری شدیدی کی جی اس جن شبہ میں اسے منج پر بیٹھے ہوئے شبی مالے سی پی آئی راستی جنتہ دل اور کانگریز کے سبی ورشت ساتھیوں میں آپ کا شواگت کرتا ہوں اور سب سے بڑی شواگت کرتا ہوں کہ گاؤں گاؤں سے آئے ہوئے جھنڈے پتہ کا پھاراتے ہوئے جب انتیم دن چنا ہوگا تم نے بیٹھوں پر سنگھرس کرنے والے پورے بیہار کے آئے ہوئے کار کرتا شاتھیوں آپ کا بشیش میں شواگت کرتا ہوں کیونکہ انتیم لڑائی کے دن بیچار چاہیں جو دے آپ چاہیں جیس بیچار رہے کو لڑے لیکن آپ ہی اپنے بوتھوں پر کھڑا ہو کر کے پورے اس دیش کے نفرتی لوگوں کو ہرانے کا آپ کام کریے گا میں نہیں چند سبدوں کے ساتھ میں سب کا شواگت کرتا ہوں اپنی بات کو شماپ کرتا ہوں دھنے بات شکریہ ماننی پردیش صدیق جگتہ بابو ہاں ڈرون جو بھی منیج کر رہے ہیں ڈی ایریا میں ڈرون نہیں آنا چاہیے سرچھا درستی کون سے ڈی ایریا کے بہار ہی ڈرون رکھنا چاہیے اب میں اپنے نیتا نیتا پرتیپکش ماننی تیجسوی یادم جی سے آگرہ کرتا ہوں ماننی تیجسوی اس ریکارڈ طور اتحاسک جنوشواس مہاریلی میں اپستیت راستی جنتہ دل کے راستی ادھاچ ہمارے پتا آدنی شری لالو پرشاد یادر جی کانگریس پارٹی کے راست ادھاچ آدنی ملکار جن کھرگے صاحب جی کانگریس پارٹی کے نوجوانوں کے نیتا آدنی راہول گاندھی جی یو پی کے باوی مکہ منتری آدنی اکھلے شیادو جی سیتا رام یچوری صاحب جی دیپانکر صاحب جی دی راجہ جی بہاگر بندھن کے سبھی نیتا گن پدہ دکاری گن کارکرٹا گن بیہار کے دور دراز سے آئے ہوئے سبھی لوگوں کا آج کے کارکرم میں آپ لوگوں کا ہاتھ جوڑ کر کے آپ سب لوگوں کا سواگت کرتے ہیں آپ سب لوگوں کا برندن کرتے ہیں اور بیہار کی پاون مٹی کا وندن ہم کرتے ہیں آپ سب لوگ کو کو سلام ہے پرنام ہے آداب ہے اور بڑوں کا چنپسٹ کرتے ہیں ماتاہ بہنوں کو پرنام کرتے ہیں بچوں کو ڈھیل سارا پریم اور ہمارے عمر کے نوجوان بھائیوں کو یہی سے گلے لگاتے ہیں چہاں تک میری نظر جاری ہے کہ وہ لوگ ہی لوگ نظر آ رہے لگ رہے سمدر ہو چکا ہے میدان میں تو اتنے لاکھوں لاکھ دس لاکھ سے زیادہ لوگ آ گئے لیکن سرکوں پر پٹھا کے کئی لوگ ابھی باہر پھسے ہوئے پرشاشن نے رات بھر تنگ کیا لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے مجبوط ارادے کے ساتھ آپ سب لوگیں آئے تو آپ سب لوگوں کا ہم دھنیواد کرتے ہیں 3500 کلومیٹر ہم لوگوں نے دس دن میں پورے بیہار گھومنے کا کام کیا اور آپ لوگوں کو ہم نے آمنتر کیا تھا کہ آپ سب لوگ پٹھا چلے اور اتنی بڑی سنکھیا میں آپ لوگ آئے ہیں تو آج ریکارڈ ٹوٹا ہے پوری ریلیو کا جو ہے ریکارڈ ٹوٹا ہے یہی گاندھی میدان ہے یہاں راجدیتی کی ریلیہ تو ہوتی تھی لیکن جب تیجسوی سترہ مہینے سرکار میں تھا تو نوکری کا بھی ریلہ یہی میدان چھے ایک ساتھ دو لاکھ لوگوں کو ہم نے نکتی پتر بٹوایا تھا یاد ہے کی نہیں ہے تو روزگار میلا بھی روزگار ریلی بھی ہم لوگوں نے اس دھتی پہ کیا ہے اس لئے آپ سب لوگ جو وشواز کے ساتھ آئے ہیں اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو آج شروع دینے کے لئے اس کے لئے آپ سب لوگ کو ہم دھنواد دینا چاہتے ہیں چاہتے سب لوگ جانتے ہیں چاچا جی پلٹ گئے لیکن پلٹ گئے تو جہاں بھی رہے سکھی رہے آپ لوگ تو جانتے ہیں ہم آپ سے پوچھ رہا چاہتے ہیں سب سے پہلی بار آپ نے کس کے مو سے سنا تھا دس لاک نوک ریکہ پتہ میں بیار میں پوشٹر لگوارے ہیں نتیش کمار جی ہمارے آدھر ہمارے چاچا ہیں ہم ان کا آدھر کرتے سممان کرتے بزرگ ہو گئے لیکن پوشٹر لگوارے کی گوزگار مطلب نتیش کمار یہ وہی نتیش کمار جی ہے جب دو ہزار بیس میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ دس لاکھ سرکاری نوکری دیں گے تو مکھ منتری جی نے کہا تک کہا سے آئے گا پیسہ اپنے باپ کے پاس سے لاکھ کر کے بیتن باتے گا سمباؤ ہے سوچو جو سترہ سال میں نہیں ہوا اسی مکھ منتری سے انہی کے ہاتھو سترہ مہینوں میں ہم نے اسی میدان میں لگ بات پاس لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری ہم لوگ نے دلوالے کا کام کیا مہ گڑ بندن کے ساتھیوں کو بھی دنوا دیتے کہ پیچ ستی میں بھی دو لوگ نے ہمارے ساتھ دیا لیفٹ کی پارٹیاں کاؤگریس پارٹیوں نے لیکن سترہ مہینے میں ہم لوگ نے کتہ کام کیا جاتھی آدھارت گھنہ کرائی آرکشن کی سیمہ پچھتر پچھنٹ کرایا ہم لوگ نے چوبیس پچھنٹ بڑھایا پچھلے بھائیوں کا بڑھایا ہم لوگ نے دلت بہادرک بھائیوں کا بڑھایا ہم نے آدیواسی بھائیوں کا بڑھایا جو کام آزادی کے بعد سے اب تک نہیں ہوا تھا کسی سرکار نے نہیں کیا تھا اس کام کو بیہار میں ہم لوگ نے کر کے دکھایا کیول سترہ مہینے میں سکشا مطر ہوں وکاش مطر ہوں ٹولہ سیوک ہوں تانمی مرکز کے لوگ ہوں آنگ انباری ہوں ان سب کے مان دیو کو ہم لوگ نے بڑھانے کا کام کیا دو نہ کیا ممتہ آشا کا بھی فائل ہم کر چکے ہیں لیکن مکمتی جی کئی مائنوں سے روک کر کے رکھے فائل نہیں آنے دیرے سواس رباق سے ایک لاکھ تیس ہزار کا پبلک ہیلڈ کیٹر کا فائل دبار کر دکار دلا کر رہے گا تو اس لرائر میں ساتھ ہے کی نہیں ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیے اگر آپ ساتھ ہوگے تو تیجشوی مر مٹے کو تیار ہے آپ کے لئے کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں کی مائی کی پارٹی ہے مسلمان یاد کی پارٹی ہے ہم کہنا چاہتے مائی کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی پارٹی ہے یہ مائی باپ کی پارٹی ہے بی سے بہو جن اے سے اگرہ دوسرے اے سے آدھی آبادی مہلا اور بی سے پور یعنی باپ یعنی مائی باپ اے ٹو زی کی پارٹی ہے یہ اور مائی باپ ہماری جنتا ہے آپ ہی ہماری طاقت ہے آپ ہی ہماری پری اے آپ سب لوگوں کا ارشیرواد ہمیشہ آپ لوگوں کا ملتا رہا ہے اسی طاقت کے بدل آگے کی لڑائی ہم لوگ لڑ رہے تا آپ لوگوں کا ساتھ ہے نا بشواز دلاتے ہیں آپ لو اور آج جی ڈی کا مطلب موضی جی کچھ بھی کہتے رہے لیکن آج جی ڈی کا مطلب ہے آج سے رائٹس یعنی اندھکار جی سے جوب مطلب نوکریا اور ڈی سے ڈی مطلب مطلب وکاس یعنی اندھکار نوکریا وکاس رائٹس جوب ڈی مطلب یہ ہے آج جی ڈی کا مطلب ڈی جی پی کے سرکاروں کو توڑ لیا جاتا ہے آج کچھ ودای کی در سے ادھر کر دے کوئی فرق نہیں پرنے والا ہے لیکن جنتا کو کہاں سے خرید دے گی جنتا جواب دے گی جواب دی جی ہے نا کچھ لوگ در کے کارن کچھ لوگ لالچ کے کارن گھٹنے تیک مہدی بات پا کیا گے لیکن مجھے گرد ہے اپنے پتا پان کہ کسی نے بہے سے بری بھی مبضا آئی کتنا بھی در آیا گیا کتنا بھی کوشش کیا جھکانے کا لیکن ہمارے پتا نے جننے کا کام کیا کبھی جھکے نہیں کبھی ڈرے نہیں اور ہم شوار دراتے جب لالو جی نہیں درے تو ان کا بیٹا درے گا لنیں گے آخری ساسطہ یہ چار دھانا کی لنائی ہے اور آپ سب لوگوں کو ساتھ آنا ہوگا سبھی سماج وادی بھائیوں کو ساتھ آنا ہوگا کبھی راہو جی کو ایڈی کا سمن ابھی دیکھے اوطر پدیش میں گھر بند رہ ہوا ہمارے بندے بھائی کو ترد cbi کے لوگ آگے اکھلے جی کو سمن بھیج دیا ہمارے تو پورے پریوار کو سمن بھیج آئی لیکن ہم لوگ درنے والے لوگ نہیں ہیں یہ bjp کے it سن والے لوگ سے ہم لوگ دریں گے ہم لوگ دریں نہیں نہ جھکیں گے جنتا کی لڑائی میں جنتا کے ساتھ کھڑے رہی گے آپ سب لوگ واشنگ ماشین تو سنتے تھے واشنگ ماشین کتنا بہا سے بڑا بھرشت چاری جو ہوگا وہ bjp میں جاتا ہے تو اس کا دھرائی ہو جاتا ہے ساف ہو جاتا ہے لیکن bjp واشنگ ماشین کے ساتھ دست من مالی پارٹی ہو گئی ہے سب پارٹی کا کورا جا کر بی جی پی میں چلا جا رہا ہے اس لئے یہ واشنگ ماشین کے ساتھ دست من والی پارٹی ہے یا آپ جانتے بی جی پی کے لوگوں نے دو دو ات مکمل دلی بنایا ایک اور فاؤ ماؤ ہے انا اب چلا بولتا ہے اور دوسرا جو ہے بر بولا ہے لیکن آپ سب لوگوں کو بولی گے کہ یہ جو مکمل دیجن کو بنایا ہے جو بر بولے ہیں چودہ سال سے چناؤ نہیں لڑے ہیں چناؤ نہیں لڑے اور لڑے رہے اور جی تے ہیں تو آر جی ڈی سے لڑے ہیں اور لیکن سمراج شہدی بھی کام نہیں ہے پاٹ پاٹ بدل چکے ہیں اور آج تک چناؤ نہیں لڑے تو زیادہ ہم لوگ کیا کہ لیکن موڈی جی آئے تھے کلیا کیا بول کر گئے وہی جملہ وہی بکواس کی باتیں جھوٹ پرچار ہم تو شروع سے کہتے ہیں موڈی جھوٹ بولنے کے فیکٹری ہے مین فیکٹر ہے موڈی جی موڈی جی نے کوئی کھڑ کھڑ نہ دیا کوئی نوکری آدھی پلائن رو کا گری بھی بٹھ آئی کیا مہنگائی کم کی کہا سے پھر بیار کو وشیش راج درجہ دینا تھا وہ بھی نہیں دے پائیں جب سوال کیجے گا کہ آپ کہتے تھے دو دو کروڑ روز گار دے پدھا پدھا لاکھ رو ٹھاتا میں دے گے کیا ہوا اس لئے آنے وارے سبے میں آنکھ لن کر کے آپ لوگ نرن لیجی گا اور ووٹ دینے کا کام کی جی گا تو آپ سب لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ بھاس پا کے لوگ گوبر کو بھی گاجر کا حلوہ دے کر کے پڑوز دیتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں لوگ بہت گوبر کو گاجر کا حلوہ بنا کر کے دے دیتے ہے پڑوز دیتے جھوٹ تھا لوگ ہیں یہ لوگ اس لئے کلائی سے پردھال مدی جی بول رہے تھے ہمارے پتا کے بارے میں ہم کو انڈریک بولے کہ اپنے پتا کا نام کیوں نہیں لیتا ہے اپنے پتا کا کام کیوں نہیں گिنا تا ہے موڈی جی تھوڑا کان کھول کے سنیے آج اسی بیار کی دھرٹی سے ہم بول رہے کل آپ نے بولا آج اس کا جواب دینے ہم آئے چشمہ ساف کر لیجئے کھول کے یہ نظارہ دیکھو جن سلاب ہے موڈی جی ذرا بتائیے نبی آزار کروڑ کا منافع یو پی ای ون میں ہوا تھا لالو جی نے ایفیاس کام کیا آج تک ریلوے کو منافع نہیں ہوا تھا لالو جی نے نبی آزار کروڑ کا منافع بارتی ریل کو دیا تھا تھوڑا آپ بتا دیں آپ نے دس سال میں کتنا منافع دیا جنتا کو دیا ریلوے کو دیا یا پھولی پتی کو دیا کس کو دیا ریلوے کا نجی گران کر دیا اب بات کرتے ہے کہ لالو جی نے کیا جتنا کولی بھائی تھا سب کو نوکری دے لے کام کیا پرمنن کر لے گا کام کیا آپ نے کتنا کھولی بھائی کو کیا کیا ذرا وہ بتا کے لکھئے یہ تو کھل لالو جی نے کھل چلوائے کھل ریلوے میں تاکہ کمہار بھائی سب کو روزگار ملے یہ کام کیا لالو جی نے آپ نے کیا کیا بیار میں چکتا کھانا سے لے آپ نے کیا لالو جی مکمزی تھے جو دیش میں کبھی نہیں ہوا مان سک گلامی سے مکتی لالو جی نے دلایا بیان میں سب ایک نیائے کر دکھایا گریبوں کو آواز دیا آج کوئی بھی گریب نبی کے بعد اپنا دکار کے لئے لڑنا جانتا ہے آج پچھنا لڑنا جانتا ہے دلت لڑنا جانتا ہے آدھی واسی لڑنا جانتا ہے آج بھائی لڑنا جانتے ہیں اب کوئی چپل تو آدھے گا اب کوئی کوا کا پانی نہیں پینے دے گا آرے اب کوا کا پانی نہیں دس دس کو کوا بنا لے گا ضرور پڑے تو انہی لوگوں کا پانی پلا دے گا کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ پسلے بات پا کے لوگ کہ بکواس بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بولتے ہیں پریوار وادی لوگ ہیں پریوار وادی لوگ ہیں پیچھے سمراج چودری بیٹھے رام بلاش پاسوان جی کے بھائی بیٹھے وے پانی شی کئی نیتا بی جی پریوار وادی لوگ ہیں تو وہاں ان کو پریوار واد نظر نہیں آتا ہے مانجی جی کا بیٹا کو منتری بنا دیئے وہ پریوار وادی نہیں ہے تو اس لئے زیادہ کچھ ان لوگ پہ ہم نہیں کہیں گے لیکن ماننے نتیش کبار جی یو تن جو لیے ہے سمجھے کہ ہم کو لگتا ہے کہ راج سرکار کو انشورنس اب بیمہ کرالی رہا چاہیے موضی جی کل کہہ رہے موضی کی بڑی مزبوط گارنٹی ہے موضی کی گارنٹی موضی کی گارنٹی موضی جی جی چاہ کا گارنٹی لے کہ ہمارے چاہ گارنٹی لے سکتا ہے کوئی بتاؤ کوئی لے سکتا ہے جی جب چاہ بول رہتے کہ اب ہم نہیں جائیں کہ اب ہم یہ ہی رہیں موضی جی ہس لگ گئے کیوں ہس رہے بھائی موضی جی کیوں ہس رہے تھے ہمارے چاہ چاہ کو بار بار یہ کیوں بول پڑھتا ہے کہ ہم جو ہے اب کہیں نہیں جائیں گے مل جائیں گے مٹ جائیں گے مٹ میں مل جائیں گے لیکن اب ہم کہیں نہیں جائیں گے گانا سنے آپ لوگ جیتک روشن کا فیلم گانا ہے ادھر چلا بے ادھر چلا ادھر چلا بے ادھر چلا جانے کہا بے ادھر چلا اے اے فسل گیا اے چاہ چاہ جی چلی آپ بزور گیا آپ کو یہ ہاتھ جو تک پڑام لیکن ایک بات تے جدیو دو آزار چوبیس میں ختمہ ہو جائے یہ میرا کہنا ہے بتاؤ سچی بات ہے کی نہیں جدیو کا کوئی بھویش ہے کیا کوئی بھویش نہیں ہے آپ ادھر چلیے ادھر چلیے اب آپ کیا کچھ بجبے نہیں کرے گا تو آپ فسل جاؤ گے کہیں کہ نہیں رہو گئی تو اس لئے آپ سب لوگوں کو یہ کہنا ہے ایک طرف ان لوگوں کا گھڑ بندھن جو ہے ایک طرف فرقہ پرست ہے اور ان کے ساتھ موقع پرست ہے لوگ ہیں ایک طرف فرقہ پرست ایک طرف موقع پرست لوگ ہیں اس لئے آپ سب لوگوں کو زیادہ کچھ ہم نہیں کہیں لیکن آپ تیجشوی سے پیار کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولا تیجشوی سے پیار کرتے ہو میری ایک بات مانو گے ہاتھ اٹھا کے میرا ایک کام کیجے گا کہ آپ سب لوگ گریبوں کو جوڑ لے کا کام کیجے دلد بھائیوں کو سم مان دیجے ان کے دکھ سک میں پیار پیچھڑوں کا دیواسی بھائیوں کا بھائیوں کا بھاگی دار بنو گے بتاؤ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بنو گے تو ہم زیادہ کچھ نہیں کہیں گے اب آپ لوگوں کو کام کرنا پڑے گا کام کیجے گا ہم بھی ساتھ رہیں گے ساتھ ساتھ مل کے کام کریں گے تو زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے سب ہمارے ورش دیتا سب لوگ یہاں ہے راہل جی ہے اکھلے جی ہے کھرگے صاحب ہے دی راجہ صاحب یا چھوڑی جی دی پاوکر جی لالو جی آپ لوگوں کے سب بات رکھ گے تو امی نی شند شبدوں بات کو ورام دیتے ہے میرے ساتھ دارہ لگا کر کے ہم اپنی بات کو سب کریں گے ہم بولے گے بھاڑپا بھگاؤ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے گا بھاڑپا بھگاؤ بھاڑپا بھگاؤ بھاڑپا بھگاؤ بھاڑ بھاڑ دھلیوار بیار کی جنت زند بھاڑ بیار کی جنت زند بھاڑ 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 دھنیوار سب ہم دھنیوار سب ساتھیوں کو اتنے کم سب میں آپ سب لوگ نے آئی اور جن کیا سب ہم دھنیوار سب ہم دھنیوار دیتے ہیں اسرائیلی کے سفلتہ کے لئے جے ہر جے بیہار میں ماننیہ نیتا پرتپک میں ماننیہ نیتا پرتپک تیجیسوی جیسے آگرہ کرتا ہوں تیجیسوی جیسوی جیسے آگرہ کرتا ہوں کہ سب کا باری باری سے میں نام لیتا جاؤں گا سری ملک آر جن کھر گے بھارتیہ راستو کانگریس کے بیہار کی روایت اور پرمپرہ کے نروک ان کا سمبان خود ماننیہ نیتا پرتپک تیجیسوی جی کر رہے ہیں اب سری راحل گاندی جی کا سمبان ماننیہ نیتا پرتپک تیجیسوی جی میں نیتا پرتپک سی آگرہ کروں گا بھائی اکھلیس یادف جی کا سمبان کریں بھوت پور موک منتری اتر پردیش میں نیتا پرتپ سی آگرہ کرتا ہوں کامریٹ دیپانکر بھت تیجیسوی سی پی ایم مل میں نیتا پرتپک سی آگرہ کرتا ہوں دی جی سی وینو گوپال جی اب میں آگرہ کروں گا نیتا پرتپ سی جی سی 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 دی راجہ جی کا سمبان کریں اب کامریٹ سی رام ی چوری جی اب میں آگرہ کروں گا پرتپ پنگ میں جو ہمارے مات پن نیتا گن ہے ایک بار کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوں یہ ایک سندیش جائے پورے دیش میں نہیں نہیں چھوڑ سندیش سندیش ملک ملک جن خرگ ساب راستی جنت دل کے راستی دھکش لالو پرساد جی سی پی آئی ایم کے مہا سچیب سیتا رام ی چوری جی سی پی آئی کے مہا سچیب کامریٹ ڈی راجہ بیہار کی پور مکھ منتری رابری ریبی جی اتر پردیش کے پور مکھ منتری اکھلیز جی تیجوش جی راہل جی مہا گڑبندن کے تمام نیتا گھن اور پھر ایک بار اتحاس کی دھارہ کو مورنے کے لیے نیا اتحاس بنانے کے لیے گاندھی مودان میں لاکھوں کی تعداب میں پہنچی بیہار کی سنگھر شیل جنت آپ سب کو نوشکار عداب جی بھیم لال سلام پچاس سال پہلے اس گاندھی میدان سے نعرہ بلند ہوا تھا بھاوی اتحاس ہمارا ہے آج پھر ایک بار دیش میں پچھل دس سال سے جو پارٹی پورے ہندوستان کو تباہ کر رہی ہے برباد کر رہی ہے اس کے نام میں تو جنتا ہے بات یہ جنتا پارٹی لیکن جنتا سے کوئی لینہ دینا اس کا نہیں ہے اس کا اگر لینہ دینا ہے تو صرف اور صرف ستہ ستہ کے لالچ ستہ کے ہنکار اس کے رگ رگ میں ہے اس پارٹی کے اس پارٹی کا اگر کوئی کام ہے تو وہ کام بلدوزر سے ہندوستان کے لوکتنت رکھو بپخش کو جنتا کو ان کے روزی روٹی جل جنگل جمین کے حق کو پورے دیش کو دیش کی ارتھ روستہ کو روپ دینا میں تو کہتا ہوں کہ بات کی جنتا پارٹی کو اپنا چناؤ چن بدل کر کے اس کمل کی جگہ پر بلدوزر رکھ لینا چاہیے اور ہم اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بلدوزر راج نہیں چلے گا بلدوزر سے آزادی کے لیے عوام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ہم یہ آئے ہیں کسان ڈلی کی سیمہ پر ایمیس پی کی مان کو لے کر آنا چاہتے ہیں اور یہ سرکار جو ہدانی امبانی کے آگے خود کالین بن کر کے بھج جاتی ہے ابھی امبانی کے بیٹے کی شادی کا نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جب کسان آنا چاہتے ہیں دل میں تو سڑک پر بیریکیٹ لگتے ہیں کل ٹھوک دیے جاتے ہیں گھٹیلے تار بچھا دیے جاتے ہیں گولی چلتی ہے کسان شہید ہو جاتے ہیں یہ سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم دنیا میں بیش گرو بنیں گے گازہ کے بچوں کو بچانے کے لیے ان کے موں سے ایک شبت نکلتا ہے لیکن ہندوستان کے پرے لکھے نوجوالوں کو دیش کے اندر جن کو محکری ملنی چاہیے ان کی جان کو خطرے میں ڈال کر ان کو اسرائیل بھیجنے کی ساجش یہ سرکار رچ رہی ہے ہریانہ اکتر پردیش کے بعد ہو سکتا ہے بیہار میں بھی آپ نتیج جیے کام کرنا شروع کر دے ابھی آٹھ ماج کا دین آئے گا انتراشتی محلہ دیرا سہے محلہ سشکتی کرن کی بہت بڑی بڑی بات ہوگی لیکن ہندوستان میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کسی پارٹی کا یہ کام بن جائے کہ تمام بلات کاریوں کو سنگرکشن دینا ان کو سان دینا ان کو سمبانیت کرنا چاہے بلکس بانوں کے بلات کاری ہو یا چاہے منیپور میں محلاؤ کے اوپر اتت چار کرنے والے ان کو سنگرکشن دینے کا کام یہ سرکار کر رہی ہے اور اس لئے ساتھیوں ہم لوگ یہ آئے ہیں یہ نعرہ دینے کے لیے یہ چوبیس کا چناؤ یہ آر پار کی لڑائی کا پورا جھنڈہ ہم گار دیں گے تو نشط طور دل سے اس سرکار کا صفایہ ہوگا ساتھیوں بیہار میں ایک ایجنڈا بن رہا تھا پورے بیہار میں آپ نے دیکھا 2020 کے بیدھان سبح چناؤ میں جب ہم لوگوں نے کہا کہ بیہار کے نوجوانوں کو پکی نوکری ملے گی تو اس سمائے نیتیج جی مزا پڑا رہے تھے لیکن اس بار جب نیتیج جی اس طرف آئے تھے کچھ سمائے کے لیے جب ہم لوگوں کا موقع ملا تو آپ نے دیکھا کہ بیہار کے اندر نہ صرف جاتی جنگ نلا ہوئی بلکہ ساماجی کا ارثیق سرلکشن ہوا پورے آرکشن کا بستار ہوا پک نوکری کی محیم شروع ہوئی اور پورے بیہار میں بات یہاں پہنچ گئی کہ نیتیج جی قریب 20 سال سے بکاس بکاس کہہ رہے ہیں لیکن اس بکاس کے چلاغ چلے وہاں گریبی کا گھنا اندھیرہ ہے پورے بیہار کے دو تہائی لوگ دس ہزار سے کم آمدانی پر کسی طرح جیتے ہیں تو نیتیج جی نے اس سمجھ کہا تھا کہ دو لاکھ قریب ایک لاکھ پریبار کو ہم دو لاکھ روپے دیں گے نیتیج جی اس طرح چلے گئے لیکن بیہار کے گریب ہم کہیں گے گن گن کر کے وہ دو لاکھ روپے ان سے لی لی اور یہ جو ساجیش چل رہی ہے کہ آیتہ پرمان پتر اب نہیں دیا جائے گا نہ رہے گا باس نہ بجے گی باس ری یہ جو دھوکہ بیہار کے قریب وں کے ساتھ ساجیش چل رہی ہے اس ساجیش کو لال اور ہرے جھنڈے کی ایکتہ یہ دعویداری یہ لال اور ہرے جھنڈے کی ایکتہ اور دعویداری سے ہی بیہار بدلے گا اور ہندوستان میں لوگ تین تر اور سنبیدان سرکشت رہے گا آج ہمارے سامنے یہ راستہ ہے اور اسی راستے کو روکنے کے لیے اسی راستے انکم ٹیکس کا استعمال اس بار ہم نے دیکھا کہ بھارت رتن کا استعمال بھی اس دیش میں راج نیت کرنے کے لیے ستھا کو ساتھنے کے لیے ہو سکتا ہے کبھی چرن سنگھ کو دے کر کے وہ کسانوں پر گولی برساتے ہیں کبھی سوامی لاتھن جی کو بھارت بندیوں کو نیہا کر رہے تھے اپنے سمائے میں بیہار کے اندر پورے بیہار میں آرکشن کی بات کر رہے تھے آج کرپوری جی کو سمبان دینے کے نام پر آج کے بیہار میں ہم دیکھ رہے ہیں کئی بیدھائیتوں کو توڑا جا رہا ہے اور جن کو توڑنا سمبب نہیں ہے درانا سمبب نہیں ہے خرید نہ سمبب نہیں ہے مالک جزارو نوجوان بندھائیت ملک بنجل کی طرح بندھائیت ان کو فرجی مقدمہ میں پھسا کر کے ان کی سدستہ سواد کرنے کی ساجیش چل رہی ہے اس ساجیش کے خلاف پوری ایکتہ چاہیے پورا سنگھر چاہیے کے لیے ہے یہ انڈیا اڈوان دھن جس کے بارے میں یہ بولنے لگے تھے کہ بیہار سے بات چلی تھی اور نیتیز جی میجوانی کر رہے تھے پہلی بیتھک کی اب تو نیتیز جی چلے آئے تب انڈیا کا بچا ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہے کسی ایک سرکار کو دکھل کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جنتا ہے زمین پر اور بیہار ہے لڑنے والا پردیش تو بیہار کی جنتا لڑے گی تانہ شاہی ہارے گی اسی کے ساتھ آپ تمام ساتھیوں کو ہم نے دیکھا کہ رات میں کافی باریش ہوئی ہمارے لوگوں کو بہت دکھت ہوئی دابجود اس کے اتنے مہنک کر تباہ کٹھنائیوں کو چھیلتے ہوئے لال ہرا جنتا لے کر بیہار کے کونے کونے سے بیہار کے گریب یہاں پہنچے ہے وہ لال جنتا جو ماستر جگدیش کا لام نرے سلام کا گوٹن مسائر کا جنتا ہے اور بیہار کو بدل دے گی اسی کے ساتھ آپ تباہ ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ انقلاب زندہ بہت 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 شکریہ کامریٹ شکریہ راہل جی اور خرگے صاحب کی فلائٹ کا جو ایٹی سی نے ٹائم دیا ہے وہ تین چالیس کا ہے تو اسی دی سٹھکون سے ہمارے تمام وقت بات رکھیں گے کیونکہ آخر میں ہمارے راستی عدی لالو جی آپ کو سم مدد کریں گے ہم جانتے ہیں آپ سب لوگ ان کو سننے آئے ہیں اب میں اگرہ کرتا ہوں انقلاب زندہ بات اب میں آخر اگرہ کرتا ہوں کامریٹ دی راجہ وہ آئیں اپنی بات رکھیں می 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 بیلی بیلی لالو جی کارگے ساب تیج سوی دیار تیج سوی دیار راگل جی دیار راگل کامریٹ سی ترام یچوری کامریٹ دیپ انکر منچ پر بیٹا ہوئی آنیا نیت اگر بائیوں بائی کامریٹ فرنس کامریٹ پارٹی اف انڈیا کا طرف سے می را لال سلام سب کو لال سلام کامریٹ فرنس آمی ادھر آیا جان ویسواس ریلی میں پارٹسپیٹ کر رہا میرا ایک اپیل ہے بیگھار بچانا چاہیے ادھر بی جی پی آتھانا چاہیے بیگھار بچاؤ بی جی پی آتھاؤ دیش پورا ہم بول رہا دیش پچھو بی جی پی آتھاؤ کل ہمارا پردان مندری موڈی جی ادھر آیا کیا بولا موڈی جی سب چیز پر ابھی موڈی شروع کیا موڈی کا گیارنٹی ہے موڈی کا گیارنٹی ہے کیا موڈی کا گیارنٹی ہے موڈی کیا بولا پردان مندری آنا سمی انیم پردان مندری روزگر every year 2 crore jobs will be created now 10 years are over I am asking Mr. Mody 20 crore jobs should have been created how many jobs you have created Mr. Mody what is her guarantee is it guarantee or is it jumla is it I am asking Mr. Mody Bola black money will be undeared and black money will be brought back your citizen will have 15 lakh rupees in the account Mr. Mody where is that 15 lakh I am asking you 15 lakh rupees Mody magic Mody jumla Mody Mody Jumla Mody Mody Bola samka Saka Am Todos En May Puch Ra Mody Path Saat O De A Eye A De Alice Sort Mody C Ay Am it Saat term Info God bio Jesus a 2013 It 11 موڈی نو جوان کا ساتھ نئی ہے موڈی کس کا ساتھ ہے موڈی پونجیوانی لوگ کا ساتھ ہے موڈی عدالی کا ساتھ ہے موڈی امبالی کا ساتھ ہے موڈی کارپریٹ اوسر کا ساتھ ہے موڈی بول رہا بھی انڈیاں will become largest economy موڈی بولی احمد لمکہ ساتھ ہے موڈی بولی How can you give access to education, employment to my dhali children, to my adivasi children, to my obese children? I am asking Mr. Modi. Mr. Modi, after he became Premier Minister, آپ لوگ جانتا معلوم بڑھنا ہے. یہ BJP سرکار, BJP سرکار نہیں ہے. یہ RSS کا سرکار ہے. یہ RSS کا ideology ہے. divisive sectarian, communal, fascist ideology ہے. یہ RSS controls the government directly. یہ RSS, BJP کم بیشکا آلات کراب کر رہا ہے. برباد کر رہا ہے. ہمارا سمیدان constitution. Dr. Ambedkar was the prime architect of our constitution. now our constitution is subverted, parliament is becoming redundant, democracy is dying, democracy is dying. India should remain as a secular democratic republic. Now Moody says, बोल रहा, BJP RSS has combined, बोलता है, India, यह theocratic state है. यह religion based state है. हम यह agree करेगा? इसलिए हम बोल रहा. यह Moody सरकार, BJP RSS combine, देश का दुश्मेन है, democracy का दुश्मेन है, संभिलान का दुश्मेन है. यह देश बचाना है. हमारा देश है, इंडिया हमारा देश है. Moody के सिर्फ Moody का देश नहीं है, सिर्फ RSS का देश नहीं है. इंडिया अमारा देश है. हमारा देश बचाना चाहिए. इसलिए हम बोल रहा, BJP आटाना चाहिए, देश बचोव, BJP आटाउ, 2024 پارلمنٹ شنام میں یہ بیگر کا اندر BJP اتانا چاہیے تیجر سویکار لیڈرشپ میں مغا گٹ بندن جیتنا چاہیے یہ جنری سوچ میں سنگل پونا چاہیے you all should go with a pledge with a result you will defeat BJP and see the مغا گٹ بندن will win re-elections and بیگر بچھو ڈیش بچھو thank you very much and in win re-tech need a ڈیش بچھو ڈیش بچھو ڈیش ڈیش b اور منش پہ اوبستت ہمارے کومڈیٹ ڈپنکر کومڈیٹ راجہ اور باقی سبھی لیتاغن اور میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں سب سے پہلے میں ایک چیز کو یاد کرنا چاہتا ہوں کسی اسی میدان سے کہ دیش کی راجنی تھی بدلنے والی اس طریقے کے رالیاں ہوئی تھیں جی پھر کہا جی نے جو نعرہ دیا تھا یہاں سے اس کے چلتے ہوئے دیش کا اتحاس ہی بدل گیا اس کے بعد لالو جی کے نیتے تمہیں یہاں پر ایک گریب ریلہ ہوا تھا ایک لاتھی ریلہ ہوا تھا اور یہ ریلہ جب یہاں سے گاندھی میدان سے ہوئی اس کی آواز گونج کر دلی تک پہنچی اور دلی کے اندر ستہ پریورتن ہوا جنتہ کے حد میں تو اس بار بھی یہ جنسہلاب یہاں سے یہ صرف ان ریلیوں کی بات نہیں ہے اپنے بھارت کا اتحاسی پلٹ کر دیکھئے آپ جب بھی جب بھی پاتلی پتر سے ایک آہوان ہوتا ہے اندر پرستہ میں ستہ بدلتا ہے تو آج اس پٹنے سے یہ جو آواز جبتا ہے موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ تو اس بدلاؤ کا اس بدلاؤ کا یہ ایک شب سنکر سندیش ہے اور یہ شب سندیش جو ہے آج پورے دیش میں پھیلے گا بیہار تک سیمیتنے رہے گا لیکن آج کیوں کہہ رہے گی ہمیں موڈی کو ہٹانا ہے اس موڈی سرکار کو ہٹانا ہے یہ جنبی روضی تو ہی دیکھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے گریب جنتہ کے اوپر اتیاجار ہو رہا ہے سب سہر ہیں اس بات کو ایک طرح سے بیروزگاری دوسرے طرح سے مہنگائی اور بیکاری اور گریبی لیکن دوسری اور سے سب سے اہم بات جو کر رہے ہیں ہمارا دیش کا چرطر ہی بدلنا چاہتے ہیں ایک دھرم نرپیٹ جنتنتر کا گنرات سے ایک کٹرپنتی ہنسا وادی نفرت وادی ایک فاسی وادی حکومت کے طرف وہ پہنچ رہے ہیں اگر اس کے اوپر اس تانہ شاہی کے اوپر فاسی وادی تانہ شاہی کے اوپر اب انکوش نہیں لگے گی تو دیش کے اندر جنتنتر نہیں بچے گا ہمارا سمیدھان نہیں بچے گا ہمارے سمیدھان کی ویوستہ کو بچانا ہے آج تو اس سرکار کو گنرات سے اتارنا انیواری ہے اور یہ جو کام ہے یہ ایک دیش بکتی کا کرتوی ہے آج دیش بکتی کا پرتیق ہے کہ آج جنتہ کی موڈی صاحب کی اس سرکار کو ہٹانا ہے ہمارے بھارت کو بچانے کے لئے اور یہ بھارت کو بچانا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں اس بھارت کو ہم بدلیں گے ایک بہرت بہتر بھارت ہمارے دیش اور جنتہ کے لئے لیکن موڈی صاحب تو روز آکے کہتے ہیں کہ موڈی کی گیارنٹی ہے ارے گیارنٹی موڈی صاحب آپ کے گیارنٹی کے اندر کسی کو بھروزہ نہیں ہے موڈی صاحب کی گیارنٹی ہے زیرو گیارنٹی آپ نے دس سال پہلے کہا نوجوانوں سے دو کروڑ ہم روزگار جو ہے دو کروڑ ہر سال اس کی ششتی کریں گے ہوا کیا آج ہمارے اتحاس میں آزادی کے بعد سب سے زیادہ بھیروزگاری آج ہماری دیش کے اندر ہے آپ کو ہماری دیش کے اندر داتا کسانوں نے جبردت سی اپنے اندولن کر کے اس خشی قانون کو واپس لینے کے لئے آپ کو چوڑ لگایا جس کے چلتے ہوئے آپ کو واپس لینا پڑا ساتھی ساتھ آپ نے گیارنٹی دیا نیونتم دام دیں گے ان کی فصل کے لئے یہ منموم سپورٹ پرائز جو آپ نے وعدہ کیا اس وعدے کو آج پورا نہیں کر پائے ارے موڈی صاحب کے گیارنٹی سب جملے ہیں جملے جو اصلی گیارنٹی ہے جو کام کر کے دکھاتا ہے اور یہ کام بی آر کے اندر اپنے بھائی تیجیس بھی نے کر کے دکھایا کتنے لاکھوں کے لئے یہاں پر نوکریہ دی اور یہ ہے گیارنٹی گیارنٹی کا مطلب ہے وہ جنتہ تک پہنچنا ہے اور اس گیارنٹی کو جنتہ تک پہنچانا ہے تو باشنوں سے نہیں کام سے ہوتا ہے اور وہ کام کرنے کے لئے یہ مہاگٹ بندن اور دیش کے اندر انڈیا جو بنی ہے وہ سمو وہ بلکر ایک آج وائیکل پک سرکار لے آئیں گے اس لئے کیونکہ کئی سارے وقتہ ہے آخر میں میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں ایک ہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ موڈی صاحب کہتے ہیں کہ یہ امرت کال ہے امرت کال چاہتے ہیں ہم دیش کی جنتہ کے لئے ہم سب کے لئے آپ کے لئے ہمارے لئے سب کے لئے لیکن امرت کی پیدائشی کیسے ہوئی سمدر منتن سے جب امرت پیدا ہوتا ہے سمدر کے چاروں اور غلط لوگ بھی بیٹھے تھے راکشت بھی بیٹھے تھے اب جب امرت کے ساتھ ساتھ دو کلش نکلتے ہیں ایک امرت اور ایک زہر کا اور اتفاق سے زہر کا کلش دوہے دیویوں کے دیوتاں ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور امرت کا کلش غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے یہ وہی وشن پرانہ بتاتا ہے اب یہ دیوتاں لوگ کیسے امرت کا کلش واپس لے اپنے ہاتھوں میں وہ الگ کہا نہیں لیکن ہم اور آپ اور اپنا دیش آ جائے اس مقام پر کھڑی ہے جب غلط لوگوں کے ہاتھ میں یہ امرت کا کلش پہنچا ہے اگر امرت کا لانا ہے تو اس امرت کے کلش کو غلط لوگوں کے ہاتھ سے یعنی موضی سرکار کے ہاتھ سے اس کو کھینچ کر لے آنا ہوگا ہمیں جنتہ کے حدمیں اور ہم سب کے حدمیں اور یہ کام کرنا ہے تو اس سرکار کو ہٹانا ہے ہمارے دیش کے حدمیں لوگوں کے حدمیں تو آئیے سب مل کر آج اس گاندی میدان سے جب بوش بدلنے والی اہوان جو اکثر ہوا کرتی تھی وہ پھر سے دے کہ آج آنے والے دنوں میں بھارت کو ہم بچائیں گے موضی سرکار کو ہٹا کے اور آگے کو بھارت کو ہم بدلیں گے ایک بہتر بھارت کے روپ میں یہ کام کے لیے بیہار کی جنتہ اٹھے گی اور وہ ان بات فیلے گی پورے دیش بھر میں اس امید کے ساتھ وشویس کے ساتھ ہم میں آپ سب کو میری لال سلام انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیتے ہوئے ہم آپ سب سے ودا لیتے ہیں جائے ہند شکریہ کامریٹ ایک سوچنا اس سے پہلے کہ میں اگلے وقتہ کو بلاؤں سودمیاں دیوی لالپور گاؤں نوادہ کی وہ کھو گئی ہیں جن کی سمپرک میں آئے بسکو بان بھون تک ان کو پہنچا دیں اب میں آگرہ کروں گا گزارش کروں گا سماجبادی پارٹی کے راستریا دیکش بھوتپور مکہ منتری اکھلیس جیسے آئے اور ایک کو سمپرک مجھ پر پسیت ہمارے آپ کے اور دیش کے بڑے نیتہ آدھری لالو پرساد یادف جی جن پر ہمیں اور آپ کو وشواس ہے وہ لگاتا جن وشواس یاترہ کے مادیم سے آج احتحاس ایک گاندھی میدان میں احتحاس جن وشواس مہار علی کے نائک نیتہ پرتپکش بہات تیجو سی پرساد یادف جی کانگریس پارٹی کے راستریا دیکش آدھری ملکہ ارجن کھرگے جی راہول گاندھی جی آدھری راوری راوری دیوی جی مہا سچیف سی پی ایم سیتہ رامی اچویری جی ڈی راجہ صاحب سی پی ای ایم ایل ڈیپانکر بھنڈا چار جی کیسی ویگنو گوپال جی جناب عبدالبری صدقی صاحب تیجو پرساد یادف جی اور منج پر اپس سے بڑی سنکھیا میں انڈیا گڑھوندن کے سب ہی ہمارے نیتا اور اس احتحاص ایک میدان میں اپس سے بہار کی مہان جنتا پتکار ساتھیوں میں سب سے پہلے تیجے سی جی کو اور ان کے دل کو بہت بہت بڑھائی دینا چاہتا ہوں ساتھی ساتھ اس انڈیا گڑھوندن اور مہا گڑھوندن کے جتنے بھی دل ہیں جن کے کائگرپا میں دیکھنا ہوں میدان میں تو ہے ہی پڑھنا کے چاروں طرف اور پڑھنا کی سڑکوں پر مجھے دکھائی دیئے ہیں جنہوں نے چناؤ شروع ہوتے ہی اعلان کر دیا ہے کہ اگر اتھا پردیس اسی ہراؤں کا نعرہ دے رہا ہے اگر اتھا پردیس اسی ہراؤں کا نعرہ دے رہا ہے تو بہار بھی پیشے نہیں ہے چالیس ہراؤں کا نعرہ یہاں سے بھی نکل کر کے جا رہا ہے اور اگر یو پی اور بیہار مل کر کے ایک سو بیس سیٹھ ہرا دیں گے تو بھاتے جنتہ پارٹی کا کیا ہوگا میں ابھی سن رہا تھا ہم نے کمیریس پارٹی کے نیتہ یہ کہہ رہے تھے کہ سمودر منتھن ہوا تھا کبھی سمودر منتھن ہمارے سبھی لوگ کو پتا ہے سمودر منتھن کے دعوان کیا ہوا ہے لیکن اس احتیاس میدان میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار چھوڑ چھوڑیس میں سمودر منتھن ہونے جا رہا ہے جان دے دی ایک بیٹی جو پریشہ میں دے کر کئی نوجوانوں نے جن کو نوکری نہیں ملی انہوں نے اپنی جان دے دی جس سے میں چھن کر کے آتا تھا وہاں بھی ایک بریجیس پال بیٹے نے ہماری آپ کی عمر سے کم عمر اس نوجوان نے پڑی لکھ لی ڈگری جو تھی ان ڈگریوں کو جھلا کر اور آت مہتیا کر لی یہ حالت ہے دیش کی اور وہاں پر خود تپ دیش میں جہاں پا ایسے پدھان منتری چھن کر کے جاتے ہیں جنتہ نے بھروسہ کیا ان پر ان کو بہومت دے دیا لیکن ڈیوال انجن کی سرکار نے بروزگاری دی ہے مجھے خوشی ہے کہ تیجس نے یہاں پر نوکھریاں دے دیں روزگار دے دی اور ہم تو وہاں ساتھ لاکھ بچے جن کو پیپر نکل لکھ پائے ان کا حساب کتاب پریوار نہ مانے کیبل تین سدرز پریوار کے مانے بیٹا اور ماں باپ تو ساج کا گناہ تین ایک کروڑ اسی لاکھ بوٹ اور ایک کرو اسی لاکھ لوگوں کو اگر ہم نے بھاگ دے دیا اسی لوگ سبھا سے تو کیبل اتفریز میں دو لاکھ پچیس ہزار ہر لوگ سبھا میں بوٹ کم ہو گیا ہے لیکن تیجہ سینے بیہار میں پلٹ کر دوسرا کام کیا ابھی تین لاکھ نوکری دیں حساب لگا لو کتنے پریواروں کا جیون بدلا اور سوچو دس لاکھ نوکری مل جاتی تو کتنا پریواروں کا بھویس بدل جاتا اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ پریوار والے ہم لوگ ہیں یہ جو آروب لگاتے ہیں پریوار والا آروب ہم لوگوں پر میں ان بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس بات سنکل لے کہ کسی پریوار والے کو ٹکٹ نہیں دیں گے اور سنکل پی بھی لے کہ کسی پریوار والے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ نہیں جائیں گے میں تو یہ جوش دیکھ رہا ہوں یہاں میدان میں یہ جو جوش دکھائی دے رہا ہے یہ ہی بدلا لائے گا یہ ہجبہ کو ہٹائے گا جب جوشی لے نوجوان مل جاتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ کا تک تھیل جاتا ہے تو اس بار انہیں آپ بہار کروگے کہ نہیں کروگے پہلی سوچی بی جے پی کی آگئی اس سوچی میں بہار بہار ہے بہار نہیں ہے اس لیے بہار سے وہ بہار جانے والے ہیں یوپی والے بھی بہار کر رہے انہیں اس لیے میں آپ سب کا دھنیواد دیتا ہوا اور آدھنی لالو پشا جاجر جی کا میں بھی سیز دھنیواد دوں گا کہ جو اس ریلی میں پدھار کر کے نجانے کتنے لوگوں کا منوبل بڑھانے کا کام کر رہے ہیں نہ کیول یوپی کے لوگ بیہار اور دیش کے لوگ کا منوبر بڑھا رہے ہیں اور جو تکلیف اور پریشانی انہوں نے جیون میں دیکھی ہے وہ راجنیتک دیکھی ہے یہ راجنیت کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی ہے میں ابھی تیجرسی جی کو سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ ایجنسی آگئی یہ ایجنسی اس لئے آئی ہے کہ راجنیت میں ہم لوگ ہیں اور ہم لوگ اگر ان کا مقابلہ نہ کر رہے ہوتے تو کوئی ایجنسی نہیں آتی انہیں ڈر ہے کہ یہ طاقت مل کر یہ گڑھون بندن بند کر ان کو ہٹانے کا کام کرے گا اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک سو بیس ہٹاؤ دیز بچاؤ بھاج پہ ہٹاؤ سمیدھان بچاؤ بھاج پہ ہٹاؤ دیش بچاؤ بھاج پہ ہٹاؤ آرک شر بچاؤ بھاج پہ ہٹاؤ نوخ ری پاؤ بھاج پہ ہٹاؤ سر سنکڑ مٹاؤ میری شبدوں کے ساتھ میں سب ہی لوگ کا بہت بہت دھنیوار اور آبھار پکٹ کرنا چاہتا ہوں اس امید اور اس بھروسے کے ساتھ کہ جب کبھی ہم لوگ اگلی بار ملیں گے تو یہ سرکار بہار ہوگی بہار تک بہار بہار دھنیوار سکریہ اکلیس بھائی اب میں آگرہ کروں گا بھار تی راست کانگریس کے راہل گاندی جی جنہوں نے پورے دیش میں یاترہ کر کے کن کن اور جن جن کو پہچان آگ کھار کھارگی جی لالو جی ربی دیوی جی اکلیس یادف جی تیجی شوی جی سیتا رام یچوری جی دی راجہ جی دی پانکر جی کیسی وینو گو پال جی اکلیش پرشاد سنگ جی تارے کنور جی شکیل خان جی گڑ بندن کے بھرش نیتا اور محبتی ہے آج دیش میں ویچار دھارا کی لڑائی ہے ایک طرف نفرت ہنسا ہنسا اہمکار اور دوسری طرف محبت بھائی بھائی چارہ اور ایک دوسرے کی عزت جی میں نے یاترہ میں کہا اگر آپ گڑ بندن کو سمجھ نہ چاہتے ہو ایک لائن میں سمجھا جا سکتا ہے نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولتے ہیں اس دیش میں نفرت کیوں فیل رہی ہے یہ نفرت کا دیش نہیں ہے آپ سب جانتے ہو آپ کے دل میں ہندوستان کے ناغرکوں کے دل میں نفرت نہیں ہے محبت ہے پیار ہے ایک دوسرے کا عادر ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ اس دیش میں نفرت کیوں فیل رہی ہے بھائی اور بہن نفرت کا سب سے بڑا کارن دیش میں انیائے ہے انیائے یوہاو کے خلاف انیائے آپ سب کے خلاف انیائے کسانوں کے خلاف انیائے سماجے کنیائے آردھے کنیائے پردھان منطری جی دو تین بڑے عرب پتیوں کے لئے کام کرتے ہیں دو تین لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں انہوں سولہ لاکھ کرو روپیہ پردھان منطری نے پچھلے دس سالوں میں معاف کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے ہندوستان کے کسان کا کتنا کرزہ معاف کیا ہندوستان کے مزدوروں کا کتنا کرزہ معاف کیا اسی لئے دیش میں نفرت فیل رہی ہے چالیس سال سے سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہندوستان میں ہے کیوں کیونکہ بی جے پی نے چھوٹے ویاپاریوں کو کسانوں کو سمال اور میڈیوم والے بزنسز کو نشٹ کر دیا ہے ایک طرف نوڈ بندی کی دوسری طرف جی ایس کی لگو کی نتیجہ یہ ہوا جو لوگ اس دیش کو روزگار دیتے چھوٹے بزنس والے سمال اور میڈیوم بزنس والے ان سب کا کام بند ہو گیا جہاں بھی دیکھو بڑے 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 ادھیوگ پتیوں کی منوپلی بندری ہے ایک ادھیوگ پتی کے ہاتھ میں ہندوستان کے سارے کے سارے پورٹ ائر پورٹ انفر سٹرکچر دیفنس کی انڈس سارے کی ساری نرین ربودی جی نے ایک پرسنٹ پچاس پرسنٹ دلیتوں کی کتنی عبادی ہے پندرہ پرسنٹ آدھیوازیوں کی کتنی عبادی ہے آٹھ پرسنٹ کتنی بنتی عبادی کتنی ہوتی ہے 73 تی ہتر پرسنٹ اب دیکھ تی ہتر پرسنٹ میں سے ہندوستان کی سب سے بڑی کمپنیوں میں ان کی مالکوں کی لس نکال لیے آپ کو ایک ویقتی نہیں ملے گا 73 پرسنٹ والا اس کے بعد میڈیا کے مالکوں کی لس نکال لیے بڑے 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 ان کے جو پترکار ہیں ان کی لس نکال لیے آپ کو 73 پرسنٹ میں سے ایک نہیں ملنے والا ہے اس کے بعد پرائیویٹ ہسپتالوں کے مالکوں کی لس نکال لیے سکول اور کال جو چلاتے پرائیویٹ سکول پرائیویٹ کال پرائیویٹ یونیورسیٹی ان کی لس نکال لیے ادھر آپ کو 73 پرسنٹ کا کوئی نہیں ملے گا اس کے بعد جو ہندوستان کو نپے بیوروکرات چلاتے آئی ایس والے ان کی لس نکال لیے ادھر آپ کو تین پچھلے بھر کے لوگ ملیں تین دلت ملیں گے اور ایک آدھی واسی ملے گا اور اگر ہندوستان کی سرکار سو روپے خرچ کرتی ہے بجٹ میں اگر سو روپے خرچ ہوتے ہیں تو 73 پرسنٹ کی 6 پرسنٹ کی 6 روپے کی بھاگیداری بنتی ہے تو یہ جو 73 پرسنٹ ہے اور اس میں اگر آپ جوڑنا چاہتے ہو تو گریب جنرل کاس کے لوگوں کو بھی جوڑ لو ان کے لیے اس دیش میں کوئی راستہ نہیں بچا ہے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے public sector ہوتا تھا اس میں گریبوں کو راستہ ملتا تھا نوکری مل جاتی تھی سرکار میں روزگار مل جاتا تھا جیسے بیہار میں تیجیس جی نے کیا جیسے 36 گھر میں ہم نے کیا کرنا تک میں تلنگانہ میں ہم کر رہے مگر نریندر بودی جی نے یہ سارے کے سارے راستے بند کر دیئے سینہ میں آپ جاتے تھے وہاں اگنیویر لاغو کر دیا اب دیکھنا اگنیویر لاغو کیا اور اگنیویر میں پہلی بار اس دیش میں دو طریقے شہید ہوں گے ایک شہید ہوگا اس کو شہید کا درزہ ملے گا اس پینشن ملے گی اس کینٹین ملے گی اور اس گاؤں میں شہر میں آدھر ملے گا دوسرا شہید ہوگا اگنیویر ہوگا وہ شہید ہوگا اس شہید کا درزہ نہیں ملے گا اس کو پینشن نہیں ملے گی اس کو کینٹین نہیں ملے گی اور اس کو ٹریننگ بھی صحیح نہیں ملے گی ایک طرف چائنا کے سینک پاکستان کے سینک سالوں کی ٹریننگ لیتے ہیں اور ہمارے یوہاں کو نریند موڈی چھ مہینے کی ٹریننگ دینے کے بعد ان کے سامنے کھڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہے نتیجہ آپ جانتے ہو میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا ہوں کیونکہ لالو جی کو بولنا ہے یہ دیکھو لالو جی کو بولنا ہے مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بی جی پی کے لوگوں کو غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ بی جی پی سے رس سے نہیں ڈرتے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم دیش کے لئے لڑتے ہیں ہم دیش کے لئے مرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم بی جی پی کو رس کو یہاں سے ہٹا کے انڈیا کی سرکار بنا کر دکھائیں گے آپ سب کا دل سے بہت بہت دھنیوید نمسکار جائے ہن شکریہ بہت بہت راہل جی اب میں آگرہ کروں گا سن صدی اے انبھاب کے دھنی بھارتی راست تانگریز کے عدی ملکار جن کھرگے جی وہ آئیں اور سندیش دیں آج کے اس جن وشو مہ ریالی میں پدارے ہوئے سریمان راہول گاندی جی لالو پرساد یادو جی لابڑی دیوی جی اکلیش یادو جی سیتا رام یچوری جی ڈاکٹر راجہ دپاین کر بٹا چار جی کیسی وین بفال جی جگدان سیو جی شکیل امد خان جی مدن مون جا جی تاریخ انور ساب اور کنی جی ابھی آپ نے سبی کا بھاشن سنا اور تیج سوی یادو جی یہ جو جنوی سوا سمار ریالی یہاں پر بلائی ہے میں ان کو دنیوات دیتا ہوں کہ اتنی بڑی ریالی آج ہم اس گاندی میدان میں دیکھ رہے ہیں یہ بیار میں جنویسواس یادرہ جو آئے جن تیجی سوی جی نے کیا اس کے لئے تو میں مدائی دیتا ہوں اور بیار سے راہول جی کے نیترات میں نکلی بھارت جوڑو نیا یادرہ کو آپ لوگوں نے بھاری سمرتن دیا اس کے لئے بھی آپ سب کام ای دنیواز کرتا ہوں بھائیو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں آج دیش کو برباد کرنے میں موڈی جی لگے ہیں دو ہزار چودہ میں یہ کہا تھا کہ دو کروڑ نوکریہ ہر سال یوان کو دھوں گا کیا اس نے دیا کیا اس نے دو کروڑ نوکری دی ارے ایک پردان منتری کئیسا جھوٹ بولتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں موڈی جھوٹ بولتا ہے نہیں آپ پھر اس نے یہ کہا کہ بہار سے کالادھن لاکر ہر ایک کو پندرہ پندرہ لاکھ اس کے جوگ میں ڈالوں گا بولا آپ کو پندرہ لاکھ ملے نہیں ملے پھر موڈی جھوٹ ہے کیا آپ جھوٹے ہیں موڈی جھوٹ ہے پھر دو ہزار پاویس تک سبھی لوکوں کے لیے پکے مکان میں بناوں گا کہا کیا پکے بنا سب کے بنے نہیں بنے تو موڈی جھوٹ ہے کیا لوگ جھوٹ ہیں موڈی جھوٹ ہے کسانوں کی آمدانی دو گنی کرنے کا انہوں نے وائدہ کیا تھا کیا اس نے ہرے کو مکان دیا پکا مکان دیا موڈی جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ ہے یعنی موڈی جھوٹوں کے سردار ہے اس کے بعد پٹنا کو سمارک سٹی بنانے کا انہوں نے وائدہ کیا اور دھوکا دیا اور دس سالوں میں موڈی جی گھوم گھوم کر اس یوجنوں کا انہوں نے پرچار کیا لیکن آج کسی کو بھی وہ فائدے نہیں ملے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بہرزگاری نکالوں گا ارے اتنے قیمتیں اوپر گئے ہیں پھر بھی موڈیاں یہ کہتے ہیں کہ میں سارے لوگوں کو سکھی اور سمردی کروں گا بھائیو موڈی جی کے سٹیٹ میں پچیس ہزار لوگ سوسائیڈ کرتے ہیں تین سال میں کیونکہ نوکری نہیں کھانے کے لیے انہ نہیں کام نہیں آج موڈی کے سٹیٹ میں پچیس ہزار لوگ تین سال میں مر چکے سوسائیڈ کر لیے پانچ سو سٹوڈنٹ سوسائیڈ کر لیے پھر بھی موڈی کہتے ہیں یہ موڈی کی گیارنٹی تمہاری گیارنٹی کیا ہے سب کو معلوم ہے سب کو دھوکہ دینا یہی گیارنٹی ہے آپ بھائیو میں دوسری بات یہ کہوں گا انہوں نے نوکری کا وائدہ کیا تھا انہوں تو نہیں دیا لیکن تیجسوی نے جو وائدہ کیا تھا وہ اس نے کر کے دکھایا اور اور آپ لوگوں کو تین لاک نوکریہ انہوں نے دھی تو یہ سمجھئے انڈیا گٹ بندن وائلے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کا ادھاڑ یہی ہے تیسری بات آج انڈیا گٹ بندن بی جے پی کا مقابلہ کر رہی موڈی کا مقابلہ کر رہی جب تک آپ موڈی کو نہیں ہٹائیں گے اس دیش میں سکھ اور سمردی نہیں رہیں گی لوگ تنتر نہیں بچے گا سمیدان نہیں بچے گا سمیدان بچنا ہے لوگ تنتر بچنا ہے تو آپ سبھی لوگ کو ہٹانا چاہیے بی جے پی کو ہٹانا چاہیے کیونکہ یہ ہر یوں کا ہر آدمی کا یہ اچھا ہے اس لیے بھائیو پہلا کام ہمارے نوجوان شادیوں سے میں اپیل کرتا ہوں یہ آپ کا کام ہے دیش کا سمیدان بچانا لوگ تنتر کو بچانا یہ آپ کا کام ہے اور اور ایک بات میں کہتا ہوں آج جو بھی آج جو بھی اس احی جاسک پتنا میں جو وائدے ہو رہے ہیں سب لوگ مل کے یہاں پر آئے ہیں تو وہ آج مجبوط اسے کام کرنا چاہتے ہیں یہ بی جی پی ایڈی کو لے کے ان کم تیس کو لے کے ویجلنس کو لے کے درانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ درانے کا دھمکانے کا کام بی جی پی کرے گی مو دی کرے گا لیکن ہم لوگ درنے والے نہیں ہم کھٹ جائیں گے لیکن جھکنے والے نہیں تو یہ اسی لیے تو آج لالو جی کے اوپر اتنے کیسے وہ جب چھٹاتے ہیں ایک کے بعد ایک کیس کرتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی سرکار کے سامنے جھکے نہیں سرکار کے سامنے کبھی انہوں نے شرن نہیں گیا لیکن تیجے سو جی تیجے سو جی کان اگے ان کے چاچا شرن میں گئے آپ کا چاچا شرن میں گئے اور بول رہے بھار جا کے میں تھوڑے دن کے لیے بھار گیا تھا کون یہ تو نتیس نے بولا نا نتیس نے کیا بولا تھوڑے دن کے لیے بھار گیا تھا میں پھر واپس آیا ہوں آپ کے چرن میں ہی میں رہوں گا یہ اس نے کہا لیکن آپ کے چاچا تو مامو کی چائی پھینے کے لیے گئے ہیں آپ کے چاچا مامو کی چائی پھینے کے لیے گئے ہیں لیکن کل چائی پھی کے پھر ان کو واپس نہیں لینا اسی لیے جو لوگ ایڈی لوجیکل تتوہوں کے اوپر اپنی پوری شکتی نہیں لگاتے تتوہوں کے آدھار پر لڑتے نہیں ان لوگوں کو ان لوگوں کو آپ کبھی لینا نہیں اور پھر ہم مل کے کرنا ہے ضرور دو آزار چوویس میں ہم سبھی مل کے جیادہ سے جیادہ سیٹ لائیں گے اور بی جی پی کو ہرائیں گے یہ ہی میں بات کرتا ہوں آخری ایک شیئر کہ کہ میں اپنے بھاشن کو سمار کرتا ہوں کھوٹے ارے جار سنو کھوٹے سکھ بھائیو کھوٹے سکھ اچالتے رہی ہے کام اپنا نکالتے رہی ہے یہ موڈی کو بول رہا ہوں میں موڈی جی اور آج ہمارے تیجے سوی کے چاچا جو گئے ان کے لئے بول رہا ہوں کھوٹے سکھ اچالتے رہی کام اپنا نکالتے رہی ہے لوگ سیدھے ہیں جو انہیں یوں ہی جھوٹے وائدوں پہ ٹالتے رہی ہے لوگ سیدھے ہیں جو انہیں یوں ہی جھوٹے وائدوں پہ ٹالتے رہی ہے یہ ہے بچے پہل کی جائیں گے یہ بچے پہل ہی جائیں گے آپ پانی اُبالتے رہی آپ پانی اُبالتے رہی ہے مال جیسا ملے میرے رائی بر مال جیسا ملے میرے رائی بر اپنی جھولی میں ڈالتے رہی ہے ایک موڈی کا ہے وہ اپنے جھولی میں ڈال رہا ہے اب چاچا بھی گئے تو ان کی جھولی بھرنے کے لیے گئے ہیں ہم کو لڑنا ہے لڑتے لڑتے جب لڑیں اپیل کروں گا آپ مجبوطی سے لڑو ہم آپ کے ساتھ ہیں پورے ہماری ینگ ٹیم چترے بھی یہاں بیٹی ہیں اکلیش ہو تیجے سوی جی ہو راہول گاندی جی ہو اور پورے پارٹی کے لوگ کیا بیٹے ہیں مجبوطی کے ساتھ لڑ کے آپ کے حقوق ہم دلا سے بولو اتنے نوجوان لوگ ہیں میرا جیسا آدمی بول رہا ہے جائی 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 شکریہ گھرگے صاحب ساتھیوں آپ آٹھ بجے صبح سے آپ کی نگاہیں جنہیں ڈھونڈ رہی تھی ہمارے راستر عدیب لالو جی آپ کے سمک چھا رہے ہیں جنہوں نے ساماجک نیائے کے جھنڈے کو پورے دیس میں استعبت کیا جنہوں نے جب ریلوے کو ہاتھ میں لیا تو کھایا کلپ کر کے رکھ دیا جن کے نام سے آج ایک بہجن ساماجک نیائے کی ویچار دھارہ الگ الگ جگہ جا رہی ہے میں اس محبوب نیتہ کے لیے آپ سے کہتا ہوں لالو یاد جند آباد ساماجک نیائے جند آباد لالو یاد آباد اب آپ اپنے پیارے پیارے محبوب نیتہ آدھر نیئے لالو پرساج جی راستی عبدیقش کو سنیں آپ آٹھ بجے صبح سے ان کا انتظار کر رہے گا اتحاس کاندھی مہیدان میں دیار کے کونے کونے سے آئے آئے ہوئی سبھی بھائیو بہنو نوجوان ساتھیو اس ریلی میں دیش بھر کے گٹواندن کے سبھی ہمارے نیتہ بھائیو 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 رہے رہے تھے کہ گاندھی مہیدان میں تین تاریخ آئیے پاپا نے بولایا بھائیو ابھی جیادہ کسرت کرنے کی جیرورت ہی ہے کہ سبھی اتین پچھڑے بھائی پچھڑے بھرگوں کے لوگ دلید بھائی کے بیچ میں ابھی ہم لوگ کو مہنط کرنا جا گئے انہی سن نبی میں آپ سب کو ہمارے نوجوانوں کو پتا ہے یا نہیں لوگ تنتر میں جو ہمیں ادھکار ہے دلید پچھڑے آدھیباسیوں کو اس سے دور رکھا جاتا تھا بھوٹ کے ادھکار سے اور بھوٹ اور مدان کیندر یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے سمانتی لوگ کہ سب اپنے دروازہ پر رکھتے تھے بود کو کہ گریب آوے نہیں اور ان کو ان کے بھوٹ کو بھوٹ لیا جائے ہم نے طاقت دیا لوگوں کو طاقت دیا اسی گاندھی میدان میں سبھی چھوٹی چھوٹی جاتیوں کا سمیلن کر آیا جاتیے سمیلن سب کو بولایا یہاں سب سے بھاسن کر آیا اور پورا بیہار میں ہی نہیں دیش بھر میں گریبوں کو جو عزوکار دیا منڈل کمیشن لگو کر آیا اس منڈل کمیشن کا نتیجہ ہوا کہ آج کوئی بھی جو اپنے کو بڑے آتمی کہتے گریبوں کے طرف آنکھ نہیں دکھاتا ہی مت نہیں ہے پہلے تو چاپا کر نہیں تھا نل نہیں تھا کمہ ہوا کرتا تھا اینار جیس وہ بولتے اینار پر سنو نہ بھائی اینار کے اوپر اگر کوئی اونچ جات کے مہلا پانی بھرتے تھی اور یہ دوے کچھلے لوگ یہ اگر کوئی میں ڈال دیا ساتھ میں پانی میں تو اس پانی اس کو باہر نکال دیا جاتا تھا آگر کون آنک میں کہ پانی کو سو سو کر کے پانی کو تاب لوگ رکھ لگتے تھے پانی پھیک دیتے تھے منڈل کمیشن کا پورا سارے دیس بھر میں پھلا ہوا اور پھلا ہی نہیں ہوا ستہ میں کچھلے بھرگوں کے لوگوں کا پورا قبضہ ہونے لگا آج ہوئی نتیجہ ہے نتیجہ ہے کہ آج ہر پچھڑا بھرگ اور دلید گریب آدمی ستہ آکے موکھ دروازے پر آکے کھڑا ہے یہ موڈی کیا ہے موڈی کو موڈی کوئی چیز ہے یہ نرین موڈی آج کل پریوار بات پر حملہ کر رہا ہے بھائی تم بتاؤ نا کہ تم کو کیوں پریوار میں کوئی سنتان نہیں تم کو ہوا بتا زیادہ سنتان ہونے والے لوگ بولتا کہ پریوار بات ہے پریوار کے لئے لوگ لڑھ رہے تمہارے پاس پریوار نہیں ہے اور تمہاری ماتا جی جب اور تم ہندو بھی نہیں ہے تمہاری ماتا جی کا جب جب آسان ہو گیا دیش بھر میں نفرت پیلا رہے ہو رام رحم بندوں میں تاکہ بھگوان جی بھگوان جی کو یہی پران پکھر بھگوان بھگوان جنک پور سے ایک سرمہ پیدا لیے بیہار میں اسی گاندھی میدان میں نہ جانے کتنا بار دیش بھر کے نیتاؤں کا سبھار میٹنگ ہوا اور یہی سے دیش بھر میں سندیش گیا بیہار کا ہوا اتنے بیہار کے ہوا میں دم ہے کہ جو بیہار فیصلہ لیتا ہے وہ ہی دیش کے لوگ انکرن کرتے ہیں اور آج کل ہونے وَالا ہے کل ہونے وَالا ہے میرا کیڈنی میرا کیڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے ہماری ہماری بیٹی یہاں روحنی اچاری بیٹھی ہے اپنا کیڈنی ہم کو دان دے جیوان دان کر دیا اور ہم پورا بیمار جرور ہیں لیکن بیمار ہم سمیں پر نہیں ہیں سپاہی میں کتنا ہوا پھر یہ بھی ہم نے کہا ریجرویشن کر لو تب سپاہی کا باہر لی کرو تاکہ اس میں سب پچھلے درید لوگ کو ملے سپاہی میں سنخیہ بڑھ نتیش کمار نتیش کمار جی کو ہم نے کوئی گالی گلوج نہیں دیا وہ پہلی بار یہاں سے دکھلے تھے تو ہم ان کو کوئی گالی نہیں دیا ان کو یہی کہا پلٹو رام نہیں پلٹنا چاہیے تھا لیکن دوبارہ ہم سے گلتی ہو گئی تیجشوی سے گلتی ہو گئی دوبارہ ہی پلٹ گئے نرندر بودی کے پہروں کے نیچے چلے گئے پیٹ بیماری اور پیدا لے لے گا گاندھی میدان کا آج کا یہ بہلی میں اہوان کرتا ہوں کہ آنے والا جو چناؤ ہے لوگ سبح کا چناؤ اس میں بھارت کے جنت پاٹی کو نص نابود کر دیں ہم بتائیے نتیس کمار بینا کہ جسوی کو معلوم ہو گیا تھا کہ راج بھون میں نرندر مدی سے راج پال نے وہاں سمیں دے کر بات کر آئی لو بات کر لیا تھا کوئی کوئی ایسا سرکار میں کوئی گرد کام نہیں ہوا کہ اپنا نتیس کمار ان کو پتا نہیں کیا لگا ٹھیک ہم لو بولتے تھے کہ لگل جھولنیا میں دھاکا بلو کرتا لگل لگل جھولنیا میں دھاکا بلو کرتا چا چلو اور پھر این این لڑ کے آگ کے حیمت کری ہاں تیاس بڑھیاں سے دھاکا ملی پھیرا آپ لو اب اس سے لگ جائیے جا کے اتین پشرا برگ دلیت ان برگوں تبکوں میں پورا ان کے گھر پر جائیے ملی کھائیے گھومی تاکت دیجی اور ان کو ہم لوگ تاکت دیں گے اور تاکت ہم نے دیا ہے جب ہم ستتہ میں تھے ستت پیچھے برگوں کو یہاں تو بولاتے ہی تھے سب کو مل سی میں ایک دن میں اگار جاتی کو ہم نے مل سی میں ہم نے باہل کیا نیوز کیا سب یتن تیجھے برگوں کو ہم لوگ نے کوئی کمی نہیں کی لوگ کو ایج اتر پرتیش دینے میں مل اور پاس بنوائیے پاس بنوائیے کھاتا کھولیے کھاتا کھولیے یاد ہے آپ لوگوں پرتیک کھاتا دھاری کو کھاتا میں دودو لاغ سدسوں کو دن ہم بھی گلت فاہمی میں آ گئے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ دے گا بھائی ہاں پندلا ہم بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ سات بیٹی دو بیٹا پتی اور پتنی اتنا لوگ کا کھاتا کھولوائیا کی کروڑوں کروڑوں مل جائے گا چھنگا دکھا دیا راہو جی تو آپ لوگ اکھلیش بابو اکھلیش یادو جی نے جیل باتوں کے طرف اس سارا کیا ہے اوز طرف دھیان دیجئے سمجھوادی پاتھی اور اور کیا بھوڑوں دلی کے اوپر کبزہ کرنا ہے تیار بارو لوگ نا ہاتھ اٹھا کا بتاوہ جو تیار بنی گا اٹھائے رہیے جب تک نرندر موڈی نہیں دیکھ لیتا دیکھو دیکھو نرندر موڈی تیج پتاب تیجسوی تیجسوی کو اور مجبوط کرنا ہے مجبوط تو ہے ہی کافی محنت کرتا ہم سب ہی بھی ایسی محنت کرتا اے بھی تیجسوی 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 سب لگو حسنو حسنو جب سے یتنا شروع ہوا تب سے میشہ بھارتی پورا گھوم رہی ہے ابھی گھومتے رہی اب آپ لوگ تو بہت 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 چناو کے تیاری کریے ہم آئیں گے ہم خود آئیں گے سب جگہ ساپ لوگ کو بہت بہت دنبار جنگا بار لالو یادو جنگا بار لالو یادو جنگا بار ساتھیوں آٹھ بجے صبح سے نہ صرف آپ نے گاندھی میدان بھر دیا بلکہ دونوں طرف ایک ایک ہمارے ساتھی جو بیہر کے کونے کونے سے آئے ان کا بہت بہت دھنیواد آپ زندہ باد رہیے پولیس پرساسن کا میڈیا کے ساتھیوں کا بہت بہت دھنیواد راج جنتہ دل پردیس کاریالہ سے لے کر زلہ کاریالہ تک ایک ایک ویکتی کا بہت بہت دھنیواد انقلاب زندہ باد زندہ باد انقلاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد پردھان منتری ناریندر موڈی نے ٹارگٹ رکھا ہے چار سو سیٹوں کا چار سو سیٹ لانے کے لیے کم سے کم پچاس پرسنٹ ووٹ چاہیے ناریندر موڈی تو سن رہے تھے آپ سیدھا یہاں سے بہت مہتپورن ریلی ایک پٹنا کی ریلی اور اس ریلی کو لگاتار ہم کبر کر رہے تھے اور آپ نے دیکھا راہل گاندھی کانگریس پارٹی کی طرف سے ملک ارجن کھڑ گئے کانگریس پارٹی کی طرف سے وامدلوں سے الگ لگ تینوں وامدل سے سی پی ایم سے سی تارام یہ چوری سی پی آئی سے ڈی راجہ اور سی پی آئی ایم ایل سے یعنی مالے سے دیپانکر بھٹا چارے ان کے علاوہ ادھر سماجبادی پارٹی کے مخیہ اکھیلیش یادب یہ تمام نیتہ موجود تھے اور تیجسوی یادب آر جڑی کی طرف سے اور تیز پرتاب یادب ابھی آپ لالو پرساد یادب کو سن رہے تھے یہ تمام نیتہ کہیں کہیں گرستے ہوئے برستے ہوئے اور صبح سے بہت ہی شاندار موسم ہے پٹنا کا اور اس موسم کے بیچ بھیڑ لاکھوں کی نہیں اس سے بھی زیادہ یا دسیوں لاکھ لوگ کہا جا رہا ہے کی بارہ لاکھ سے زیادہ کی بھیڑ ہے یہاں پہ اور پٹنا پٹ چکا ہے چاروں طرف سے جن سہلاب ہے اور اس جن سہلاب میں یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس جن سہلاب میں ایک بھی مطلب پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے عملندو جی اور یہاں سے کہیں نہ کہیں ایک للکار ایک ہنکار دکھائی دے رہی ہے اور اس للکار اور ہنکار میں جو چاہے وہ لالو پرساد یادب نے جو آخر میں کہا ہے عمر ہو گئی لالو پرساد یادب کی لیکن ابھی بھی تیور وہی ہے اس تیور کے ساتھ انہوں نے جوش بڑھنے کی کوشش کی ہے اور سیدھا حملہ انہوں نے نتیش کمار پر کیا ہے سیدھا حملہ لالو پرساد یادب نے پردھان منتری نریندرہ موڈی پہ کیا ہے اور اپنے کارکرتاؤں کو اپنے نیتاؤں کو لالو پرساد یادب نے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ جائیے اپنے اپنے شیطر میں لگ جائیے چناؤ سر پہ ہے اور میں خود آؤں گا ہم خود آئیں گے آپ کے گھر گھر تک محلے محلے تک دلتوں اور عطی علپ سنکھکوں پچھڑوں ان سب کی عطی پچھڑوں ان سب کی بات یہاں کہتے ہوئے آپ نے دیکھا لالو پرساد یادب کو تیجسوی یادب بھی جوش بھڑتے ہوئے نظر آئے اور بہتی شاندار بھاشن آج بلکارجن کھڑگے نے دیا آپ نے دیکھا سنا تو یہ تمام باتیں دوستوں اور آپ لگاتار لائیب دیکھ رہے تھے عملیندو جی کیا کچھ کہیں گے اس پر ایک لاکھ سے ادھر جو تھے وہ درشک ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہے اس کے لیے آپ کا بھی دھنیواز دوسرا یہ کہ آج کی جو گھر بندن کی یہ ریلی ہے راجیب جی اس نے مجھے لگتا ہے جو لالو پساد یادب نے آخر میں ہاتھ اچھوائے کہ جب تک نریندہ مودی دیکھ نہیں دیں تپتہ اٹھائے اس کا مطلب یہ سندیش یہاں سے ساپ ساپ جو ہے وہ گھر بندن نے دے دیا ہے کہ نرین مودی جی کے لیے وہ ہاتھ اٹھ چکے کہ آپ دیکھ لیجی کیا معاملہ ہے اور جس طریقے سے نیتیش کمار کو لے کر کے جو رہیس چھوڑ گاترین کیا راجیب جی کہ تیسی کو معلوم پڑ گیا تھا کہ راجبان میں راجبان نے بات کرا دی ہے نیتیش کی مودی جی سے تو یہ اس کا مطلب کی تیاری سمجھ چکے سے سب لوگ کی کیا ہونے جا رہا ہے تو اسی لیے نیتیش کمار کو فروج ہوتا وہ انڈیا گھر بندن کی ریلی اس میں بیٹکو میں توجہ دینا بند ہو گیا تھا تو بہت سے ساری چریہ آج ہوئی اور سب سے بڑی بات راجیب جی ہے کہ ملکار جنو خرگے نے جس طریقے سے پرہار کیے راحل گاندھی نے جس طریقے سے پرہار کیے اور اخلیش یادب نے بھی راجیب جی بڑا جبردست طریقے سے پرہار کیا اور یہ کہا کہ ہاں ہم پروار والے ہیں اس لیے پروار کا دھیان رکھتے ہیں جن کے پروار نہیں ہیں وہ پروار کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو پروار کا دھیان کیا ہوتا ہے وہ نوکریہ دیں تیجسٹری آدم نے چار لاکھ نوکریہ دیں تو کتنے پرواروں کا بھلا ہوا اس لیے پروار والے لوگ جو ہیں پروار کی بات کرتے ہیں تو یہ جس طریقے سے آج حملہ ہوا ہے راجیب جی پرہنمتی نرمودی کے اوپر اور خاصت سے بیہار میں نیتیش کمار کے اوپر جس طریقے سے ہم لے ہوئے ہیں اس کے بعد اب وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سمجھنے کے موقعے کم ہے چناؤ سر کے اوپر ہے اور پچنہ کے احتیاس ایک گاندھی میدان سے آج جو سندیش گیا ہے اور جو ہنکار یہاں سے بھری گئی ہے راجیب جی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بچلت کر دینے والی ہے بلکل بھارتی جنتہ پارٹی یہاں سے بچلت ہو جائے گی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت سارے جھٹکے پہ جھٹکے اور ان سب کی چرچہ ہم کریں گے آج شام کو نیوز پوائنٹ میں جب آپ کے ساتھ ہم جڑیں گے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ ہر شام سات بجے نیوز پوائنٹ لے کر آتا ہوں میں اور اس میں دیش کے تمام ورش پترکاروں اور راجنیتک وشلشکوں کی ٹولی ہوتی ہے جو دیش کے تمام ایسے مسئلوں پر گمبھیر چنتن گمبھیر باتیں یہاں ہوتی ہیں جس میں آپ تمام ساتھی جڑتے ہیں تو آج بھی شام سات بجے جڑی ہے ہمارے ساتھ اور اس میں آج دن بھر جو کچھ ہوا ہے اس کے علاوہ ایک سو پنچانوے سیٹوں کی گھوشنا کرنے اس کے امیدواروں کی گھوشنا کرنے والی بی جے پی کیسے سکتے میں ہے کیسے پریشان ہے یہ سب کچھ ہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ بھی جانکاری دے دوں کی لگاتار اب ٹویٹ پہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں بی جے پی کے وہ نیتا تمام نیتا جنہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے تو یہ ایک دوسری طرف پردان منتری نرینرہ موڈی جو ہیں وہ بھی سکتے میں ہیں در میں ہیں لیکن تیسری ایک مہتوپون بات اسی پٹنا کی ریلی اور پٹنا کے گاندھی میدان سے جو ہنکار ہے یہ آگے چل کر کیا کچھ لیتا ہے کیونکہ جن سیلہ آپ جو ہے یہاں سے نکلتا آپ جانتے ہیں کسی بھی کرانتی کا آگاز بیہار سے ہی ہوا ہے آپ چاہے آپ یاد کیجئے گاندھی جی بھی بیہار سے ہی آ کر انہوں نے بگل پھوکا تھا اور انگریجوں کو دور بھگایا تھا یہاں سے خدیر دیا تھا دور کیا مطلب یہاں سے سیدھے اپنے دیش انگریج چلے گیا اور دیش آزاد ہوا یہ وہی بیہار ہے یہ وہی بیہار ہے جہاں سے انیس سو چوہتر میں جی پی کا آندولن ہوا یہ وہی بیہار ہے جہاں ایک بار پھر سے بگل پھوک دیا گیا ہے اور اس کے بعد سامنے دوہزار چوبیس کا چناؤ ہے اور یہ چناؤ کیا رنگ لاتا ہے اور اس چناؤ میں کیسے موڈی کی ہار ہوتی ہے اور انڈیا گٹ بندن کی جیت ہوتی ہے یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے آنے والے سمیں میں تو اس لئے انتظار کیجئے آنے والے سمیں میں بہت کچھ ہے آج شام سات بجے پھر ملیں گے لیکن ابھی اس کارکرم میں جانے سے پہلے جلدی سے ہمارے ساتھی جڑ گئے ہیں پرشان ٹنڈن جی پرشان جی بہت لمبا وقت اس کارکرم میں ہم لوگ دیئے اور لگاتار چرچہ کر رہے تھے آپ کی پہلی پرتکریا پرشان جی آپ لگاتار دیکھ رہے تھے اس کارکرم کو کیا کچھ آپ دیکھے اور تمام بڑے نیتا اور زبردست بھیڑ اس کی کلپنا نہیں کی ہوگی خود لالو پرساد یادب نے کلپنا نہیں کی ہوگی کہ اتنے لوگ آ جائیں گے اور یہاں پٹنا سے جو خبر آ رہی ہے تمام لوگوں سے ہمارے تمام ساتھی وہاں موجود ہیں وہ ہمارے ہماری ٹیم تو پوری کھو گئی ہے وہاں جائمر لگا ہوا اتنے بی آئی پی آئے ہوئے ہیں ٹیلی فون کام نہیں کر رہے ہیں انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا لیکن بھیڑ زبردست پرشان جی کیا کچھ کہیں گے اس پہ راجیب جی جس نے بھی بھارت کی راجیتی کا اتحاس پچھلے پچاس سال کا دیکھا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ گانجی میدان جب بھی بھرتا ہے پٹنا کا تو دلی کی سطح بدلتی ہے آج یہ وہی دن ہے اور انڈیا گھڑ بندن کا سبی نیتہ وہاں مطلق نیتہ تھے اکلے شہدو راہول گاندی کھڑگے صاحب یچوری لی راجہ سی پی آئی ایم ایمل کے دیپان کا بھٹا چاہ ریا اور تمام دیتا ہے منوجہ پروفیسر منوجہ سنچادن کر رہے تھے تو گانزی میدان سے آج یہ بہت ساب سندیش گیا ہے کی نریندر موڈی سرکار کی اُلٹی گنتی آج پٹنا سے شروع ہو گئی ہے اور یہ سندیش وہاں سے چلا گیا ہے اور بیہار اتیاز سے کہہ چاہے وہ جے پرکاش نرائن کا آندورن کی شروعات ہوئی ہو اسی گانزی میدان سے درنکر کی قویتہ کے ساتھ کی سنگھ سنگھاسن چھوڑو کی جنتہ آتی ہے تو یہ گانزی میدان اسی اتیاز کا جو ہے گواہ رہا ہے اور آج پھر آپ دیکھئے کیوں لالو پرسائد یادو آپ دیکھئے کی ہمارے دور کے بہت مہترپورن نیتا ہے شام کچھ ہم لوگ ملیں گے تو چرچہ کریں گے کی اس کا ایمپیٹ پورٹیکل ایمپیٹ کیا ہوگا اور کس طریقے سے لالو یادو کی پکڑ جو ہے ماسز میں بھی بھی ہے ان کا کوئی جواب نہیں کتنا ان کی کڈنی خراب ہو گئی سواس اچھا نہیں ہے کتنا دل ان کو جیلوں میں رکھا گیا اور ان جیلوں کی وجہ سے کڈنی خراب ہوئی ہے راجی جی تو ان کی کڈنی خراب ہوئی اس کے بااد بھی وہ حوصلہ ہے ان کی اندر ہمت ہے اور ان کی جو پورٹیکل پکڑ ہے وہ وہ ان کے بھاشر میں آج دکھائی دی حالا کی وہ تھوڑی دیر کیلئے اپنی پرالی فارم میں آئے تھے جب انہوں نے لرین موڈی کا یاد دلایا کی وہ کتنا ہندو ہیں کتنا ہندو نہیں ہے تو لالو یادو کی وہ فارم جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے یاد آگے ہوگی آج کی جب وہ کس طریقے سے جو شیلہ بھاشر وہ دیتے سے تو اس کے باوجود تو آج راجی جی سندیش پٹنا سے چلا گیا ہے اور انڈیا گھڑ بندن کی شاید یہ پہلی سنیوکت بیٹھا سنیوکت ریلی تھی اور یہ بہت کامیاب تھی اور اس کا اثر دکھ رہا ہے اثر یہ دکھ رہا ہے کہ کل جو لسٹ آئی بی جی پی کی تو ڈلی میں جس طریقے سے پورے گھر کے بدل جائے موڈی صاحب نے وہ انڈیا گھڑ بندن یا آہ کی جو عام آدمی پارٹی اور اور کانگریس کا سازہ کھڑا کرنے کا جو گوشنا ہوئی اس کا اثر دکھائی دے گیا اور آپ دیکھئے دکھائی دے گا تو پٹنا سے راجیب جی یہ پہیا گھوم گیا ہے انڈیا اگر بندن کا اور اب راجنیتی جو ہے وہ بہت روچک ادھیائے میں جا چکی ہے راجیب جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ راجنیتی بہت ہی روچک ادھیائے اس کی شروعات ہو چکی ہے اور یہاں سے پٹنا کی ریلی سنگھاسن خالی کرو کی جنتہ آتی ہے اور یہاں سے رامدھاری سنگھ دنکر کی وہ قویتہ جس کا ذکر کر رہے تھے آپ پرشان ٹندن جی اور یہاں سے سنگھاسن خالی کرو کا آہوان ہو چکا ہے اور یہاں سے کہیں کہیں جو یہ بھیڑ آپ دیکھئے آپ کے سامنے یہ تصویر ہے یہ تصویر سب کچھ بیا کر رہی ہے یہاں ہم کو آپ کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے اس یہ پٹنا کا گاندھی میدان پٹنا کے گاندھی میدان کو بھڑنے کے لیے کم سے کم گری سنگری حالت میں آپ جانتے ہیں کہ دس لاکھ لوگ پانچ لاکھ تو اب تو چکی پٹنا کے گاندھی میدان میں کچھ ایریا جو ہے اس کو کبر کیا جا چکا ہے لیکن پانچ لاکھ تو ایسے چاہیے اور پانچ لاکھ اوپر سے بارہ لاکھ سے زیادہ لوگ آج موجود تھے پٹنا میں اور اسرائیلی کا آغاز اسرائیلی سے کہیں نہ کہیں چناوی آغاز ہو چکا ہے اور انڈیا گٹھ بندھن یہاں اپنا اپنی طاقت آج دکھا چکا ہے نیند نہیں آئے گی آج نریندر موڈی کو نیند نہیں آئے گی شاید نتیش کمار کو کیونکہ یہاں سے ایک ایسا پیغام بھیجا گیا ہے اور ایسی ایسی باتیں یہاں کرتے رہے کرتے ہوئے سنے گئے لالو پرساد یادب اپنے ہی انداز میں جس میں وہ کہیں نریندر موڈی کے ہندوت کے اوپر پرہار کرتے نظر آئے تو کہیں پلٹو چاچا کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آئے اور سب سے بڑی بات کی ملک آرجن کھڑگے نے بھی تجسوی یادب کے چاچا کہتے ہوئے ادھر نتیش کمار پر سیدھا پرہار کیا تو بہت کچھ ہے اور اس چرچہ کو یہی سمعبت کریں پرشانٹ انڈن جی ہم اور آپ اور املندو پا دھائی جی اور ساتھ میں کئی ہمارے ورش ساتھی جڑیں گے شام سات بجے ان تمام مسئلوں کے ساتھ ساتھ کیا کارن ہے کی اب بی جے پی کے اندر کھانے بھگ در کی ستھی ہے آخر نتین گھڑکری کو پہلی لسٹ میں کیوں نہیں رکھا گیا یہ بھی ایک بڑا سوال ان سوالوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے شام سات بجے اور یہاں سے کیا پیغام جاتا ہے اکھلیش یادب نے جو اتر پردیش کے بارے میں کہا ہے وہ کیا کچھ ہے اور اتر پردیش اور بیہار مل کر ایک سو چھے سیٹیں کم نہیں ہوتی ہیں چالیس سیٹیں نہیں ایک سو بیس سیٹیں چالیس سیٹیں چالیس سیٹ بیہار اور اسی سیٹ اتر پردیش ایک سو بیس سیٹیں اور ایک سو بیس سیٹ میں اگر پچھڑ گئی بی جے پی تو پھر تو دلی کی گدی پر بیٹھنا بہت مشکل ہوگا اس بھیڑ کو آپ دیکھیں اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں پرشان جی آپ کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھی عملندو پادہ جی اور آپ تمام ساتھی دوست ساتھی شب چندے کا آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ لگاتار لگ بھگ چار گھنٹے سے اس کارکرم کو آپ دیکھ رہے تھے آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کا انتظار رہے گا شام سات بجے سپیشل شو آج کے اس مسئلے پر اور ساتھ ساتھ ادھر دوسرے کھانے میں یعنی بی جے پی میں بھگ در کیوں مچی ہوئی ہے یہ بھی دیکھیں گے سمجھیں گے بہت بہت شکریہ بہت دھنیواد ملتے ہیں تھوڑے سے بریک کے بعد شام سات بجے نمسکار